اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جی ایس حربل ہونسل آئر ویدک عدیویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خوشمن حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز حضرات کے لئے خصوصی ریایت تفصیلات کے لئے بھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچی چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر دیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں آگے بڑھیں ترقی کریں تو پلیز آپ چینل کی فیننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا اکاؤن نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ہیں تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سی ون فائی فور ون سی ون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین آج جمعیرات کا دن ہے اور جمعیرات کے دن اسی چینل پر رات نو بجے لائن بیان ہوتا ہے تو آج کے بیان کا بہت اہم عنوان رہے گا کہ یہ دیش یہ وطن یہ پیارا ملک پھر ایک بڑی آزادی جاتا ہے کن کن چیزوں سے اس دیش کو آزاد کرانا آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے دیش میں اس وقت کیا چل رہا ہے کیا ماہول ہے اور انگریزوں کے زمانے میں کیا ماہول تھا اور آج کیا ماہول ہے اس پر کھل کر بات ہوگی اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے علماء اکرام نے مسجدوں کے اماموں نے اور قرآن کے پڑھانے والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ان تمام چیزوں کو بہت اہم طریقے سے بیان کیا جائے گا میں آپ سے گزارش کرو گا کہ آج رات نو بجے اسی چینل پر لائیو بیان آپ بھی دیکھیں اور دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیں ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے جو مہاراشت کی سیاسی حل چلوالی خبر ہے بتایا جا رہا ہے کہ ویجے ویڈٹوار نے سنسنی خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ موڈی نے عجید پوار کے سامنے یہ شرط رکھی کیا شرط رکھی کہ شرط پوار کو بی جے پی میں لاؤ پھر وزیر آلہ بنا دے گی وزیر آزم نرینڈر موڈی نے عجید پوار کے سامنے ایک اہم شرط رکھی ہے کہ انہیں وزیر آلہ کا عہدہ تب ہی ملے گا جب وہ ان سی پی کے سپریموں شرط پوار کو اپنے ساتھ لائیں گے اس لئے عجید پوار مسلسل شرط پوار کی عمایت کر رہے ہیں ریاستی اپوزیشن لیڈر ویجے جی کا یہ سنسنی خیز دعویٰ سامنے آیا ہے جس سے پورے سیاسی حلقوں میں کھلبلی مج گئی ہے وہیں پر شرط پوار کا ایک بیان یہ آیا ہے کہ سیاسی فیصلے اس وقت راجنیتک فیصلے ای ڈی لے رہی ہے لیڈر نہیں لے رہے ہیں اور شرط پوار نے یہ کہا کہ میرا ساتھ دینے والوں کو ایجنسی کا ڈر دکھایا گیا اور دکھایا جا رہا ہے یعنی این سی پی میں پھوٹ کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ چرچہ تھی کہ اس کے کچھ لیڈروں کے خلاف ای ڈی کی کاروائی کے لٹکتی تلوار ہے اس لئے ان سی پی کے بڑے لیڈروں نے شرط پوار کو چھوڑ کر بی جے پی کے ساتھ اقدار میں آنے کا فیصلہ کیا ہے اب شرط پوار نے خود قبول کر لیا ہے کہ ہاں یہ کہانی سچ ہے میرا ساتھ دینے والوں کو ای ڈی سی بی آئی اور ایجنسی کا ڈر دکھایا گیا اور اپنی گود میں لائیا گیا ایرہ دن دوسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ میوات میں بھگوہ آتنکوادیوں نے اللہ کے گھر مسجدوں میں گھس کر آگزنی کی توڑھوڑ کی مسجدوں کو نقصان پہنچایا اب خبریں آ رہی ہے کہ جبکہ تعلیمہ ہند کے قومی صدر راشتی اددکش حضرت پونہ ارشد مدنی کی ہدایت پر ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر مدد راہت رسانی کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ میوات میں توڑی گئی مسجدوں کا کام بھی شروع ہو گیا ہے وہیں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ بھگوہ آتنکوادیوں نے آپ جانتے ہیں کہ بقاعدہ پولس کی موجودگی میں نئے نئے بڑے بڑے ہتیار جو پولس والوں کے پاس نہیں ایسے بھگوہ آتنکوادیوں کے پاس ہتیار تھے جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ نو اور گروگرام میں پھر کھل لم کھلا نفرت پھیلائی جا رہی ہے اسی وجہ سے مسلمان نو اور گروگرام اس علاقے کو چھوڑ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تیرنگا یاترہ کی آر میں پھر بھگوہ آتنکوادی مسجد میں گھز گئے ہریانہ کے پانی پک میں ماہول خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور ویڈیو بھی بقاعدہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں صاف دکھ رہا ہے کہ لوگوں کی بھی تیرنگا یاترہ نکال رہی ہے اور جیسے ہی یہ حجوم سرائے کے علاقے میں پہنچتا ہے وہاں مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے پولیس کے آتے ہی لوگوں کا حجوم نکل جاتا ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تیرنگا یاترہ کو بھی یہ لوگ بقاعدہ آتنگواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور تیرنگے کے بھی بے عزتی اور اپمان کر رہے ہیں آئیے لازم ممبئی سے ایک بڑی اصوستہ خبر آرہی ہے باندرہ ترمنس سے جہاں اب جانتے ہیں کہ مہاراشتہ میں بھی اب بی جے پی کے حکومت ہے اس لئے یہاں پر بھی بھگوا آتنگوادیوں کے حوصلے بلند ہیں خبر آرہی ہے کہ باندرہ ترمنس پر لو جہاد کے آر میں ایک مسلم لڑکے کی بہت پٹائی کی گئی بتا جا رہا ہے کہ پرتشدد حجوم نے جو حجوم جائشیر رام کا نعرہ لگا رہا تھا اور ہندو لڑکی کو بچانے کا دعویٰ کر رہا تھا ویڈیو وائرل ہو گئی ہے پولیس کی تفتیش شروع ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کو پولیس نے اپنی تحمیل میں لے لیا ہے لیکن کاسمو پولٹین سٹی ممبئی کے باندرہ ترمنس اسٹیشن پر یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر آتنگوادی لو جہاد بن کرو کے نعروں کے ساتھ جائشیر رام کا نعرہ لگا رہے تھے میں آتنگوادی اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جائشری رام کا یعنی بھگوان جس کو مانتے ہیں ان کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں بھگوان کی بھی جس کو مانتے ہیں توہین کر رہے ہیں بے عزتی کر رہے ہیں اور بھگوان کا نام لے کر آتنگواد کا کھیل کھیل رہے ہیں اور باندرہ ممبئی جیسے یوسفیہ کے کاسمو پولٹین سٹی میں اب یہ حال ہو چکا ہے ناظرین دو بڑی خبریں عام آدمی پارٹی اور بی جی پی کو لے کر آ رہی ہے جہاں پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کیجری وال حکومت نے ایک بڑا نرنے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکمت تک آتھارٹی کی میٹنگ بقائدگی سے ہوتی رہے گی کیجری وال حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیا جس تحت کے تحت مختلف محکموں اور نیشنل کیپٹل سیویل سروس آتھارٹی کے درمیان بہتر تعلقے کے لیے اب آتھارٹی کی میٹنگیں بقائدگی سے منقض کی جائیں گی اور دوسرا فیصلہ یہ آ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے موڈی پر یعنی موڈی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ دوارکہ ایکسپریس وے دوارکہ ایکسپریس وے کی تعمیر میں ملک کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہوا ہے اور یہ گھوٹالہ کرنے والی یعنی یوں سمجھئے کہ موڈی جی اور ان کی پارٹی ہے ایسا سیدھا سیدھا الزام عام آدمی پارٹی نے لگایا ہے آئی رہا دیم یوم آزادی جشن آزادی کے موقع پر لال قلعے سے موڈی جی نے بہت کچھ بولا جی ہاں اور کافی جھوٹ بھی بولا لوگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن کانگریز یہ کہہ رہی ہے کہ پھر چین کا ذکر نہیں کیا ایکچول میں چائنہ کا چاہ بھی ان کے زبان پر نہیں آتا ہے اتنے ڈھرے وے چائنہ سے دو ہزار کلومیٹر تک کی زمین یوں سبھی ہے کہ چائنہ نے ہمارے ملک کے قبضہ کر لیا ہے مگر چھپن انچ کا سینہ اس کا نام بھی لینے کو تیار نہیں ہے اس لئے کانگریز کے سینئر لیڈر نے سیدھا حملہ کرتے ہوئے سرجے نے سیدھا حملہ کرتے ہوئے سرجے والا نے کہا کہ چین کے ساتھ باتشیب پھر ناکام ہو گئی ہے ایکچول میں چائنہ ان کو گننے کو بھی تیار نہیں ہے اس لئے کانگریز کی جنرل سیکرٹری رنڈیب سرجے والا نے ساتھ طور سے ٹویٹر پھر لکھا کہ چین کے ساتھ باتشیب کا انیسوہ دور بھی ناکام ہو گیا ہے پچھلے تین سالوں سے ہر بار باتشیب ناکام رہی اور اپریل دوہزار بیس کا جمعود تین سال تین مہینے کے بعد بھی بحال نہیں ہو سکا ہے آئیے ردر آسان گوہاٹی سے بڑی اخبر آ رہی ہے جہاں بی جے پی کے ایک ادکش صدر ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے بہت گھٹیا کام کیا ترنگے کو الٹا لہر آیا یوم آزادی کی تقریبات اور پروگرام کے دوران گوہاٹی میں پارٹی ہٹ کوٹر پر ترنگے کو الٹا لہرانے کے الزام میں آسان بی جے پی کے ادکش کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے پولیس ذرائع کے مطابق تین لوگوں نے منگل کشام ناغاؤں صدر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی جس کے بنیاد پر ایف آئی آر بی جے پی کے ادکش خلاف درج ہو گئی ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس لیول پر ان کے دماغ گندے ہو چکے ہیں آئیے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ لیتار ہم ایک آتنگوادی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اور اس آتنگوادی کا نام ہے بٹو بجرنگی جس نے نوح میباد اور ہریانہ میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے بقاعدہ ویڈیوز جاری کر کر کے لوگوں کو بھیڑ کو جمع کیا تھا لیکن اب خبریں آرہی ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن خبریں آرہی ہے کہ وشو ہندو پریشت اور بجرنگل دونوں نے بٹو آتنگوادی سے پلہ جھار لیا اور اب بجرنگل بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور وشو ہندو پریشت بھی کہہ رہا ہے کہ نو تشدد کے اس ملزم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے اور کھلے طور پر آتنگوادی کو جب گھیر لیا جاتا ہے تو پھر ان کے اببابی اپنا دامن چھوڑانے کے لیے ایسے بیانات دینے لگ جاتے ہیں کہ ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو قدرد جوڑو قدرد گھٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ آئیے وہیوں میں بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ راج ٹھاکرے منس کے سپریم علاج تھاکرے نے بی جے پی کو نشانہ بنایا اور بی جے پی کو نشانہ ٹوڑنے کے بجائے کیونکہ بی جے پی یہ گھٹیا اور نیش رکت تو کری رہی ہے ہر جگہ سب دیکھ رہے ہیں تو اب راج ٹھاکرے نے بھی کہہ دیا کہ بی جے پی کو دوسری پارٹی کے ایمیلے ٹوڑنے کے بجائے خود کی پارٹی اتنی مضبوط بنانی چاہیے وہیں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہاراشتر میں بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے سیدھا نائب وزیر علی مہاراشت عجیب تھا دپوار اور چھگن بھجبل کو نشانہ بنایا ایمینس نے ممبئی گوہ ہائیوے پر گلو کے سلسلے میں تحریک شروع کی ہے اور وہیں پر بقاعدہ راشتھا کرنے اس کی رہنوائی کے مقصد میں گزش تکل پنویل میں اپنے کائرے کرتاؤں سے خطاب کیا بات کیا اور سرکوں کے حالت پر بات کرتے ہوئے راشتھا کرنے ٹولنا کو کذکر کیا اور وہیں پر انہوں نے پھر بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہ بی جے پی دوسری پارٹی کے ایمیلے اس کو کھو 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 میں خریدتی ہے کروڑوں میں خریدتی ہے دوسری پارٹیوں کو توڑتی ہے تو دوسری پارٹی کے ایمیلے توڑنے کے بجائے خود کی پارٹی بی جے پی نے بنانا چاہیے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ایراد نے ایک بڑی خبر سیاسی انچل مہاراشت کی آرہی ہے کہ انسی پی کے سپریمو شرط پوار نے اور اندباد میں ایک پریس کانفرنس کی اور ملک کے اور خاص طور سے مہاراشت کے مختلف مسائل پر بات کیا تفسرہ کیا وہی پر انسی پی کی پارٹی نشان کے بارے پر بھی شرط پوار نے کہا کہ وہ اب تک چودہ الیکشن مختلف نشانوں پر لڑ کر جیت چکے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ دوبارہ اگر ہم اقتدار میں آگئے ہیں تو بڑا تن ذکرتے ہوئے شرط پوار نے کہا کہ موڈی کا حال فرنویس کے جیسا ہو جائے گا جیسے فرنویس کا حال ہو گیا اگر ہم الیکشن جیت گئے تو موڈی کا بھی حال ایسی ہوگا مرکزی حکومت کے طاقتور اناثر نے شوشنہ کے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کی ہے خیرہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بی جے پی سب سے زیادہ گھٹیا کام کر رہی ہے کہ بقاعدہ دوسری پارٹیوں کے جیتے ہوئے جمہوری طریقے سے جیتے ہوئے ایمیل ایس کو خریدنے کا کام بی جے پی کر رہی ہے اگر آپ نے ایک بڑی خبر آ رہی ہے آر پی ایف وردی پہنے ہوئے آتنگوادی چیتن کمار سنگھ کو لے کر آ جانتے ہیں کہ چیتن کمار سنگھ جس کو بچانے کی پوری کوشش کی جاری ہے کہ اس کی دماغی حالت خراب تھی جبکہ اس کی دماغی حالت بہت صحیح تھی کیونکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلمانوں کو مار رہا تھا اب ایک اور بڑی چیز سامنے آئی ہے جب تحقیقات ہو رہی ہے کہ چیتن کمار سنگھ اس آتنگوادی نے بقاعدہ برقہ پہنی ہوئی خاتون سے جیماتہ دی کا نعرہ لگوایا تھا تحقیقات بی با سامنے آ رہی ہے اور جب خاتون نے بندوق نیچے کرنے کی کوشش کی تو تب اس چیتن سنگھ نے اسے گولی سے مارنے کی دھمکی بھی دی ایسا جاج میں انکشاف ہوا ہے جیپور ممبئی ایکسپریس ٹارگٹ کلنگ ماملے کا مین اہم آتنگوادی چیتن کمار سنگھ اس سے تحقیقات جاری ہے اور نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہے